بی سیبک کے کیسز کے حوالے سے اپ ڈیٹس یہ ہیں ٹرائل جو چل رہے ہیں وہاں پر اڈیالا جیل میں ان میں سپیٹ آپ کہہ لیں کہ ہزاروں کے ساتھ سے چل رہی ہے اور جو اگر زمانت کا معاملہ ہو عمران خان صاحب کی تو وہ درخواستیں ہوں یا ان کو ریلیف کے حوالے سے کوئی درخواست ہو یا کوئی اور ہم پٹیشن دائر کریں کوئی بھی جیسا کہ میں نے صبح بتایا کہ فنڈیمنٹ رائٹس کی ہو لیور پلینگ فیلڈ کی ہو یا کوئی بھی ہو تو وہ جان بوجھ کر لٹکائی جاتی ہیں ہائی کورٹ کے اندر سائفر کیس کی سمات لاسٹ ہیرنگ کی اوپر جو پرسو ہوئی میں نے کہا تھا کہ اپیل فائل کی ہے سائفر کیس کے اندر تو وہاں پر پرسیکیوشن نے بہانہ بنایا کہ یہ انہوں نے ریٹ میں آنا تھا اپیل نہیں بنتی تھی لمبے آرگومنٹس عدالت نے جان بوجھ کر سنے اور پھر ڈیٹ ڈی گئی کہ اگلی ڈیٹ کی اوپر اس کی اوپر دوبارہ سمات ہوگی آج مشکل سے یہ تیہ ہویا کہ واقعی جی اپیل ہی ہونی تھی لہٰذا ہماری بات جو ہے جو ہم نے کہا تھا کہ پرسوں آپ دیکھ لیں گے کہ یہی عدالت تسلیم کرے گی کہ واقعی اپیل میں آنا تھا اور آج وہ بات تسلیم کی گئی ہے منڈے کے لیے سمار کے لیے سمات ملتبی کی گئی ہے کہ اب میرٹ کی اوپر سمات ہوگی جہاں پر نواز شریف کو اس کے ورنٹ خارج کرنے ہو اس کو بیل دینی ہو اس کو بری کرنا ہو اس کی نائلی ختم کرنی ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ فوراں سپیڈیں لگی ہوتی ہیں اور سارا کچھ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کو انصاف نہیں دیا جا رہا ہے فیئر ٹرائل جو آئین کا آرٹیکل ٹین اے کہتا ہے نہیں دیا جا رہا ہے اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ فیئر ٹرائل دیا جائے خان صاحب کے اوپر تمام کیسز جھوٹے ہیں تمام کیسز سے خان صاحب کو بری کیا جائے دوسرے نمبر پر ہم نے جو پٹیشن دائر کی تھی جو آپ کو پتہ ہے کہ اچانک سے ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ایک ایسا نوٹیفیکیشن کیا گیا جس میں کوئی قانون کا حوالہ ہی نہیں دیا گیا بس جی پابندی ہے جی مل نہیں سکتے اس میں بھی کل نو بجے تک سماعت جو ہے ملتوی ہوئی ہے اور سپیڈنڈڈر اڈیالا جیل کو جو ہے اس میں طلب کیا گیا ہے اس میں ہم یہی استعداہ کر رہے ہیں کہ سرکار کا کام ہے سیکیورٹی فرام کرنا سیکیورٹی کے اوپر کسی صورت کمپرومائز نہیں کیا جائے گا لیکن ملاقاتوں کے اوپر پابندی جو ہے وہ کسی صورت ہم برداشت نہیں کریں گے اور کل جو سماعت ہے ہم امید رکھتے ہیں اور آج عدالت سے بھی یہ استعداہ کی ہے انشاءاللہ تعالی عدالت اچھا فیصلہ کرے گی اور یہ ہماری پابندی ہے ہر صورت اٹھائے گی آج آپ نے دیکھا کہ ایک جو پارلمنٹیرینز ہیں انہوں نے آج آپ کے سامنے تھا کہ ہم سب نے جو ہے وہاں سے ہائی کورٹ سے اسمبلی تک جا کر اپنا پروٹیس جو ہے ریکارڈ کروایا اور یہ جو لا قانونیت جا اوچھے اتکنڈے کیے جا رہے ہیں ہم ان کو بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اگر یہ اوچھے اتکنڈے بند نہ کیے تو پھر پلان بی ہو پلان سی ہو سارے اگزیکیوٹ ہوں گے پھر دما دما مست کلندر ہوگا انشاءاللہ پاکستان